آگے بڑھتے ہیں سموک دردے سر بن گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کے سائے ہیں لاہور کی فضاء مزرے صحت کرا دے دی گئی ہے فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دنیا بھر میں سب سے آگے ہے شہر کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو اکیانوے تک پہنچ گیا جبکہ کراچی کا فضائی میار بھی انتہائی ناقص ریکارڈ کیا گیا ہے جہریلی فضاء میں سانس لینا بھی محال ہو گیا سموک بیماریاں پھیلانے لگی دمے اور کانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سموک سے صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے شہری گھروں میں رہیں ماس کا استعمال یقینی بنائیں طبی ماہرین کے جانب سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں تو سموک دردے سر بن گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کے سائے ہیں لاہور کی فضاء مزرے صحت قرار دے دی گئی ہے سموک سے صورتحال ابتر ہو چکی ہے معاملات زندگی متاثر ہو گئے ہیں سموک کی رکھتام کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلا میں سکور اور کالیجز بند آج اور کل مارکر سے تین بجے کھولیں گی اتوار کو کاربار بند ہوگا جبکہ پنجاب حکومت کا دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پر الیکٹرک بائک دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے لاہور میں مول روڈ پر اتوار کے روز گارڈیوں کا داخلہ بند ہوگا صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی سموک کیس کی سمات محولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے محولیات کے لوگ عدالت کے حکامات کے خلاف ورزی کرتے ہیں محکمہ محولیات کے افسروں کو توہین عدالت کے نوٹیس بھیجیں گے ڈی جی صاحب ایسا نہ ہو اگلا نمبر آپ کا ہو عدالت کا ڈی جی محکمہ محولیات سے مقالمہ اب تک کیا ایکشن لیا کس افسر کے خلاف کارروائی کی لاہور ہائی کورٹ کا استفسار آپ کا کوئی افسر کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کر سکتا کسی فیکٹری کو ڈی سیل کرنا ہے تو اس عدالت سے رجوع کریں لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے حکامات جاری کیے گئے نگران پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے اتنی تعمیرات کیوں کرائی جا رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے